اسلام علیکم وآلیکم السلام اللہ کا شکریہ 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 بجن یہ ہم آئے ہیں چاکلیٹ کی فیکٹری ملکانا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹریڈ مارک کیا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا کیا بینفیٹ ہے ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنا مارک کا مطلب ہوتا ہے مارکہ یا نام وہ نام جو آپ نے مارکیٹ میں بیچنا ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹریڈ مارک ٹھیک ہے یعنی کہ لیگلائز ہو جائیں گے آپ کہ آپ کا برینڈ نیم کوئی کوپی نہیں کر سکتا اس کو آپ کہتے ہیں کہ کوپی رائٹ اونر آپ اس کے مالک بن گئے ہیں آپ کا نام کوپی نہیں کر سکتا مثلا جس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے خاص چوکلیٹ اب یہ برینڈ ریجسٹرڈ ہے ٹریڈ مارک ہو چکا ہے کوئی بھی یہ خاص اپنا نام نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ اور مختلف برینڈ ہے جس طرح سے لکس ہے اب آپ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے برینڈ نیم یعنی کہ ریجسٹر کروانے کو ہی ٹریڈ مارک کہتے ہیں اب ٹریڈ مارک مکمل ہوتا ہے دو سال کے اندر دو سال کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آر لکھ دیتے ہیں لوگ سٹارٹنگ میں ٹی ایم لکھتے ہیں جس طرح یہ خاص ہے خاص کے اوپر ٹی ایم لکھا جائے گا کہ ٹریڈ مارک ہو چکا ہے دو سال کے بعد ٹی ایم ختم کر کے آر آجاتے ہیں آر کا مطلب ہوتا ہے ریجسٹرڈ اب یہ دس سال کے لیے ریجسٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹریڈ مارک دو سال کے لیے ہوتا ہے انیشیل تو اس کے دوران آپ کے پاس ایک اوبجیکشن لیٹر آتے ہیں کہ کیا آپ اس کو پکا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اگر ہمارا وکیل کیونکہ ریگلر آپ سے رابطے میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے یس میں کام کر رہا ہوں آپ اس کو کر دیں پروسیڈ اس کی پھر کچھ فیس ہوتی ہے یعنی کہ پورے پروسیڈر کی فیس ہے چالیس ہزار ابتدائی فیس ہوتی ہے پندرہ ہزار ٹھیک ہے تو پندرہ ہزار سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو چالیس ہزار بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ادروائیس جو بڑے سکیل پہ کام کو لے جاتے ہیں وہ اس کو پھر پکا ٹریڈ مارک کروا لیتے ہیں ایک دوسرا ٹریڈ مارک کے بغیر بھی تو کام چل سکتے ہیں لیکن یہ ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہیں نا فوراں سے ایک چیز خیال میں آتی ہے کیا بھائی نام رکھنا ہے یہ بھی آپ میں درخت لگایا ہے کس چیز کا درخت لگایا ہے نام ہوتا ہے یعنی کہ کس نام سے چیز بکنی ہے آپ کو پتا نہ چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے نام رکھیں جو بھی برینڈ شروع کر رہی ہیں نام رکھیں اس کی وجہ کہیں آپ کون سا سابون پسند کرتے ہیں ملک کون سا سابون سے ناتے ہیں آج کل لکس اچھا گھر میں مہمان آ جائیں آپ پوچھتے ہو بھائی جن کیا پی ہوگے کوک سپرائٹ مرینڈا شیزان کیا پی ہوگے کوک بھائی کے بھیجو وہ لے آئے شیزان یا تو ملک اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں اب ان دونوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوک کے مالک کے نام سے ہمیں کوئی غرز ہے خریددار کو کوئی غرز ہے نہیں لکس کے مالک کے نام سے کوئی غرز ہے ہمیں نہیں ان کے مالک کے نام سے ہمیں کوئی غرز نہیں ہوتی ہمیں غرز ہے برینڈ سے برینڈ نیم سے ٹھیک ہو گیا یہ جو آج آپ سٹارٹ کر رہے ہو بسیکلی it's your own brand اور برینڈ نیم سے ہی لوگوں کو غرز ہوتی ہے کون سا برینڈ ہے بھئی کیا لے کیا ہے بات کلیر ہوگی کیونکہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں میں مولے میں دوں گا بس علاقے میں دوں گا لیکن اللہ برکت دے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ تو بہت اچھے لیول پہ چلے جائے گا پھر کسی اور نے کوپی کر لیا تو کیا کروگی دوسرا نقطہ ایک اور یہ بھی ہوتا ہے اس کا کہ دکاندار پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے اگر جواب آئے نہیں ریجسٹرڈ نہیں ہے تو دکاندار کے لے جو میں نہیں رکھتا اگر کو ریجسٹرڈ ہے تو دکاندار چیز کو رکھتا ہے اس لیے ٹیڈ مارک کروانا ضروری ہے بلکہ میں کہتا ہوں انتہائی ضروری ہے جی بھائی اچھا سر یہ اگر کوئی بندہ کام سٹارڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ٹریڈ مارک کروانے کے بغیر وہ سٹارڈ کر سکتا ہے کرتا ہوں سکتا ہے آرزی طور پر صرف تو اگر وہ پرمنٹ کرے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کمپنسری ہے کہ وہ اس کا ٹریڈ مارک کروائے جی جی اب میرا سوال آپ سے یہ ہی ہے جو بھی سیٹ اپ لگا رہے ہو چاہے وہ آرزی سوچ کے لگا رہے ہو یا پرمنٹ سوچ کے لگا رہے ہو نہیں نہیں پرمنٹ کرنے کا ارادہ سے آئے ہیں پرمنٹ کرنا پرمنٹ کا ارادہ ہے نا کہ انشاءاللہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے تو ٹریڈ مارک پہ تو سوال اٹھتا ہی نہیں نہیں سمجھے ایک بچہ ہے آپ کا ہی ہے آپ کا ہی بیٹا ہے وہ پرمنٹ آپ کا ہی ہے دس سال بعد بھی آپ کا ہی ہے بڑے وجہوں کو پھر بھی وہ آپ کا ہی ہے سمجھے کی نہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ نے ایک درخت لگا لیا شروع چکے کہنے لائے پودے فلاں مندے نے لائے بھائی وہ سائج بیٹھ دے کے وقت ہیں تو بندہ دنیا جو چلا جاندے درخت پھر بھی کھڑا ہے لانے لدنہا پھر بھی زندہ ہے پوائنٹ کو سمجھے کی نہیں یہ یہ کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں یار میں کام تو شروع کروں کچھ عرصے بعد ریجسٹر کروا لوں گا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ ریجسٹر کروا لے گا سیل دس گناہ بڑھا لے گا آپ سے لے گا کون ریجسٹر ہی نہیں ہے اس کا مطلب آپ اللیگل کام کر رہے ہیں نہ دکان دائے آپ پہ اعتبار کرے گا نہ گھر والے اعتبار کریں گے نہ ہی کوئی سیل میں آنا آپ پہ اعتبار کریں گے یہ تو ریجسٹر ہی نہیں ہے میں پتہ نہیں چلنی بھی ہے کہ نہیں چلنی جو پراپر ریجسٹر کروا کے چلتے ہیں اس کو پتہ کہ اب میں نے اس کو چلانا ہے لونگ پرو کرنا ہے تو اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے کریں جو بھی کریں ریجسٹر کروا کے کریں جی اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم چاکلٹ کا کر رہے ہیں ساتھ ہم لولی پاپ جیلی یا اور کرنا کام چاہ رہے ہیں اس کے لیے رہدہ سے ٹریڈ مارک بنوانا پڑے گا یا وہ ہی ہمارا کام ہے ہاں ایک اچھا سوال ہے کہ یہ ہے کنفیکشری آئٹم کا ٹریڈ مارک ٹھیک ہے کنفیکشری آئٹم میں آپ چوکلٹ لولی پاپ جیلی چیلی میلی آئیس کینڈی بنٹی ڈکار کوکو مو نمکو یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں کنفیکشری آئٹمز کی ٹھیک ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں ڈیٹرجن میں باقی چیزیں ہاں وہ آپ ڈیٹرجن میں کر لیں گے جس طرح سے سابون سرف ہینڈ ووڈ ڈیش واش نائل ہارپک نیل ٹائلٹ میں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں آگے بیوریجز میں تو یہ مختی طرح کے مشروبات بنا سکتے ہیں کاسمیٹکس میں جا سکتے ہیں تو آپ لپسٹک اس کے بعد آگیا جاتا ہے جی شیمپو وائٹننگ کریم بیوٹی کریم نیل پولیش یا کاسمیٹکس کی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں اس طرح سے الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہیں بڑی کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک نام سیلیکٹ کرتی ہیں اور ساری ڈومین میں اسی نام کا ٹریڈ مارک کروا لیتی ہیں تو پیسہ ہوتا ہے تاکہ کل کوئی بھی برینڈ یا لاؤنج کرے نا اس فیلڈ میں ان کو ٹینشن نہ ہوگی ٹھیک ہوں گے جی بھائی سر میرا سوال یہ ہے کہاں سے تشریف لائے سوابی سے سر اگر یہ ٹریڈ مارک ہم اپنے نام سے کروائے تو پھر فوڈ آئٹمز والے جو ہے نا اس پہ کوئی مسئلہ مسائل بنا سکتے بعد میں یا نہیں ٹریڈ مارک آسان الفاظ میں آپ نے کس میک میں سے ریجسٹریشن کروائی ہے وہ کروائی ہے آئی پی او انٹیلیکچول پروپٹی اورگنائزیشن سے جب آپ ریجسٹر کروائیں گے نا پی ایف اے پنجاب فوڈ آتھورٹی اس میک میں سے تو وہ ایکٹیویٹ ہوں گے کلیر ہو گیا تو ابھی آپ نے پنجاب فوڈ آتھورٹی سے اپرووی نہیں کروائی تو وہ نا آپ تک آئیں گے نا آپ کو کچھ کہیں گے ٹریڈ مارک کا مطلب صرف برینڈ کا نام ریجسٹر ہوگا ہے آپ آپ نے ابھی انٹین نہیں بنوایا ایف بی آر میں اپنے آپ کو ریٹرن جب مانے کروائی فائلر نہیں ہوئے فائنٹ سمجھا گیا تو وہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے تو ٹریڈ مارک کروانے پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی ڈپارٹمنٹ اور انوال نہیں ہوتے یہ چیز ضرور ہم کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ بھائی شروع کر لو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ایک دم تو نہیں ہوتا ہے نا ان اداروں والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے فوڈ اتھوٹی کیا کہتی ہے چیز لے لی ریجسٹر ٹریڈ مارک کے بغیر وہ بھی پلسنس آپ کو نہیں دیتے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مجھے ٹریڈ مارک لیٹر لاکے دو ٹھوڈ اتھوٹی کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے جو باہر میں مانا رہے ان کو اندر بلا لو تاکہ وہ بھی سن لیں ان کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ مجھے ٹریڈ مارک لیٹر لاکے دے دیں تو وہ تو ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس نام سے کام کر رہا ہوں میں اس علاقے میں کر رہا ہوں اور یہ چیز میں نے بنائی ہے اس پہ نکتے پہ گور کریں یہ چیز میں نے بنائی ہے بنانے کے بعد ریجسٹر ہوتی ہے بنانے سے پہلے ریجسٹر نہیں ہوتی ہے ٹریڈ مارک بنانے سے پہلے ریجسٹر ہوتا ہے تاکہ نام کیا رکھیں کیونکہ اس نام کے ڈبے پرنٹ کروانی ہے نا اس نام کے سٹکر پرنٹ کروانی ہے پرنٹنگ کروانی ہے نا تو ٹریڈ مارک پروڈکٹ بنانے سے پہلے ریجسٹر ہوتا ہے فوڈ آثورٹی یا ان کے پاس بعد میں یہ تو فوڈ آثورٹی والے پھر تو اس پہ کوئی کمپلینٹ وغیرہ تو نہیں کر سکتے جب آپ کوئی برانڈ ریجسٹر کروائے اور مارکیٹ میں سیل کروائے تو مارکیٹ سے اگر کوئی مسئلہ مسائل پر تو جو ہے نا ہمارے لئے نہیں بن سکتے نہیں نہیں کیوں بنے گا آپ قدانہ خاصتہ کو غلط چیز نہیں بنا رہے دو نمبر چیز نہیں بنا رہے صفائی سترائی کا خیال رکھا ہوئے ہیں تو ڈبا لے کے فوڈ آثورٹی کے پاس چلے جاؤ تو آپ کو فیکٹری ویزرڈ کریں گے دو دن بعد لسنس دے دیں گے کئی لوگوں نے لیا ہمارے سے مطلب یہاں سے کام شروع کیا پھوڑا تھوٹی جا کے اپنے پرڈکٹ کو پاس کروائے لسنس لی ہیں اس میں کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے جی اور کوئی سوال ہے کسی کا ٹریڈ مارک کے حوالے سے جی بہت سے کسٹمر نا یہ پوچھتے ہیں ہمارے سے کہ ٹریڈ مارک پہ ہمیں ٹیکس تو نہیں دینا پڑے یہ کلیر کر دیں کہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا نہیں نہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں وہ میں نے پہلے چیز ٹھیک ہے ٹیسٹیشن پہ ٹیکس ہوتا ہے جی نہیں ٹیڈ مارک پہ تو نہیں ہوتا جب آپ اپنا اینٹین بھی بنوالے نا نیشنل ٹیکس نمبر اس پہ بھی ٹیکس نہیں ہوتا کلیر آپ اس چیز پہ پریشان کی ہو رہے ہیں ادارے ہماری بلائی کے لیے آپ بھائی ابھی ایک لاکھ کماتے ہو دو کماتے ہو پیسے تبھی کمائی کچھ نہیں رہے ٹیکس سے دے دو گے جب چارانے کم ان کو بھی پتا ہوتا ہے اب جب پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی پہ رجسٹر کروا لے نا ایسی سی پی سے دو سال تک نہیں آتے وہ ان کو پتا ہے چارانے کمائیں گے تو دو انے مجھے بھی دیں گے جب کماؤ ہوگی نہیں تو ان کو کدھر سے دو گے ان کو پتا ہوتا ہے جب بھی بزنس شروع کرتے ہیں سال دو سال پہلے نقصان کے ہوتے ہیں جائیں گے تو بھائی یہ تو چوسی گنڈیری ہیں یہ تو پہلے لوس میں جا رہے ہیں مجھے کدھر سے دیں گے وہ اس ہی کے پاس آئیں گے جو چارانے کماؤ بھی رہا ہو چارانے کے مطلب اچھے لیاوالے پہ کماؤ رہا ہو اور وہ کام بھی کر رہا ہو اور ان سے رجسٹر کروایا ہو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں ایک وقت آتا ہے خود ہی آپ پہ آئے گا آپ کا دل کرے گا یا میں رجسٹر ہو جاؤں جس طرح میں میں نے کیا پہلے ریجسٹریشن نہیں تھی میری لیکن جیسے جیسے میرا کام بڑھا ہے میں نے آپ پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ریجسٹر کروا لی فائلر بھی ہو گیا میں پروپر ٹیکس بھی پہ کرتا ہوں میری ریٹرن فائل ہوتے ہیں میری لگل ٹیم ہے وکلا کی ٹیم ہے پروپر چارڈڈ اکاونٹر میں نے رکھے ہوئے پروپر وہ کام کرتے ہیں وقت آتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں کروں کیوں آپ سے اکیلے سے تو مینیج نہیں ہوگا وہ باپ کی ٹیم ہی کرے گی مینیج لیکن یہ دو تیم چار پانچ سال کے بعد لیول آتے ہیں آپ یہ چیز کیوں نہیں سوچتے کریانے کی دکان میں ایک بندے نے بنائی ہے کتنے کا مال پڑھا ہوتا ہے کریانے کی دکان میں ایک اندازہ تقریباً دس پن رہا لاکھ تھا آپ کتنے سے فیکٹری شروع کر رہے ہوں تیم چار رہاکس تھی پریشانی ہے پھر ذہن میں بھائی وہ پچاس چیزیں بیچ رہے ہیں کریانے کی تین سو آئیٹم ہوتی ہیں تین سو آئیٹم بیچ رہے ہیں اور آپ ابھی کتنی آئٹم بیچ ہوگے ایک یا دو اور اسے دس پندرہ لاکھ کا بزنیس کر رہا ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا جا کے پوچھو ایک بندہ لڈو بنا رہا ہے برفی بنا رہا ہے گلاب جامن بناتا ہے یہ سو نالوہ بنا رہا ہے گجریلا بناتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا لوگ کر رہے ہیں اس چیز کو نا ذہن سے نکالو پہلے آپ کو شاہ لو کام کرو اللہ برکت دے گا تو بھائی ہم اس پاکستان کے شہری ہم ٹیکس بھی دیں گے کیوں نہیں دیں گے پہلے اس لیول پہ تو آو نا سمجھائی ایک بندے نے دس بین سے رکھی ہے ٹیک ہے کتنی کی مالیت ہوگی ہوگی نا ڈیلی دودھ نہیں نکالتا بیچتا نہیں ہے آپ سے سوال ہے کتنا ٹیکس دیتا ہے نہیں دیتا ہے پوائنٹ کو سمجھائی کی نہیں ہے بھائی جان اس لیے پریشانی کی بات آپ کو نہیں ہے کام شروع کریں ابھی تو آپ یہ ہوم انڈسٹری سے کر رہے ہیں بھائی پہلے تو اپنی گربت ہی ختم کرو نہ پھر ملک کی بھی گربت ختم کر لینا سمجھائی کی نہیں ہے بھائی پہلے ہم خود ہی اگر اتنے لیول پہ ہیں ہم کتے سے ٹیکس دیں ابھی تو گھر کی روزی روٹی نہیں پوری ہوئی لاکھ ڈیٹھ دو لاکھ سے کام کرنا ہے اللہ برکت دے کا بڑھا لیں گے تو لوگ اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں لیکن کتنا اس میں پریشانی کے بات نہیں ہے اور جو ہمارا ہنی داروں سے تعلق بھی ہے واسطہ بھی ہے آنا جانا بھی ہے میرے پاس ایک بھی کمپلین نہیں ہے یہ ایک بھی کمپلین نہیں ہے کہ کسی کو نجائز فور آتھورٹی نے تنک کیا ہو یا ایف بی آر والوں کمپلین نہیں ہے ایک بھی کمپلین نہیں ہے تو آپ خود ہی بتا رو یار ایک مانگنے والے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھتے ہیں متھا ہے پیسے دینا لائے کے نہیں ہوئی چیرے پڑ دینے پھر بانڈا لائے کے اگے جاندے نہیں کہوں جائیے کے نہیں تو اس میں کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے آپ پہلے کام کرو مہینے کا اچھے لیول پہ چلے جاؤ ٹیکس بھی دیں گے کیوں نہیں دیں گے بھائی میں نے بتایا ہم دیتے ہیں پروپر جب ایک لیول پہ چلے گے کیوں نہیں دیں گے پہلے تو اپنا نقصان آپ گھر والوں کو خوشحال کرو خود خوشحال ہو جاؤ کچھ لیول پہ چلے جاؤ سب کچھ دیں گے بھائی اور ریجسٹر بھی کریں گے ابھی یہ ٹریڈ مارک ریجسٹر ہو گیا چلتے ہیں کوئی پریشانی کے بات میں ٹھیک ہے جی اور کوئی سوال رہ گیا کسی کا میں نے پوچھنا ہے کہ ٹریڈ مارک کتنے دین میں ریجسٹر ہو جاتا ہے اور کتنے کیا کہ ڈاکومنٹس اس کے بارے ہمیں اس کے لیے چاہیے ٹھیک ہے ٹریڈ مارک ہم تو فورا نہیں کر دیتے ہیں یعنی کہ ابھی بیٹھے ہیں جس طرح ابھی پانچ منٹ کے اندر اندر ہمارے لیگل ایڈوائزر موجود ہیں فورا آپ کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی فورا نہیں کلیر یعنی کہ اس کے لیے چاہیے کیا صرف آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی فوٹو فوٹو کوپی بھی نہیں صرف فوٹو دکھا دیں اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے دری ہمارے اکیل کے پاس چلے جائیں دری وہ فورا نہیں آپ کا ٹریڈ مارک کر دے گا ٹھیک ہو گیا جی اور باقی اس میں آپ کا نمبر اور اڈریس ایمیل اڈریس یہ چیزیں بس اگر کسی کی ایمیل نہیں بنی وہ بھی ہم ادھر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر ہی فورا نہیں آپ کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا جی بھائی اگر ہم ادھر سے ٹریڈ مارک کروا لیتے ہیں ہمارا گجران والا میں جائے گا تو ادھر کا ادریس میں ادھر کہ لگے گا نا ہاں جی جو آپ کا شناستی کارڈ پر اڈریس ہوتا ہے نا وہی اڈریس اڈریس بھی ادھر کا لگے گا اور اسی اڈریس پر لیٹ رہے گا تو اس کی ادھر فیس کی کتنی لگی گی پندرہ ہزار پر ادھر پندرہ ہزار پر لگی یہ ٹریڈ مارک کے آفیس ہیں تین ہیں پورے پاکستان میں لاہور کراچی اسلام آباد اس کے لاہور اس کے آفیس اور کئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹریڈ مارک کہیں پہ کروالو لاہور پندرہ سلام آباد ان میں سے کسی ایک پہ ہوگا ٹھیک اسلام پاکستان کے لیے wearied ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنی پرڈکٹ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ایم ان کی آپ کدھر سے ہیں گجرہ والا سے آپ جائے بیٹھ سکتے کراچی سے ہے مردان سے ہے کوئٹا سے ہے سکھر سے ہے جدر سے بھی ہے ٹیڈ مارک یہاں سے کروانے کے بعد پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی چیز بیٹھ سکتے ہو کسی بھی ہم یہاں سے مشین لیں اور یہاں سے ٹیڈ مارک کروا گیا ہم اپنے جو باقی کی جو ٹینشن ہے ایدھر ہی ہوگا سب سے بہتر ہے بالکل اپنی لیگل آئیز ہو کے جائیں تاکہ نہ ٹینشن نہ ہو جائے کام کریں بھی تو کوئی پرشانی کیسے یہ میرا نام ریجسٹر میں بیسے نہیں کام کر رہا یہ گورنمنٹ سے پروپر میں نے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی اوبجیکشن اور کبھات والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو بھی میٹنگ کو ادھری کلوز کریں گے اور باقی بس یہی بیسک چیز تھی آپ سبھی کو بھی یہ کہ جو ہے ٹریڈ مارک ہے کسی بھی برینڈ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے بیسک سٹیپ آپ نے بتا دیئے چالیس دن کے اندر اندر اس کا لیٹر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ای میل پہ بھی آ جائے گا آپ کو ورسپ پہ آ جائے گا وہ ہی ڈاؤن لوڈ کر کے فریم میں کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو اگر آپ بھی اپنی فیکٹی لگانا چاہتے ہیں ٹریڈ مارک کروانا ایسی سی پی سے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا اس طرح کے لیگل کوئی بھی کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں وہ ہم بالکل فری دیتے ہیں ٹھیک ہے یا سرویسز لینا چاہتے ہیں یہ تمام سرویسز ہم کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فیکٹی لگانا چاہیں تو ہمارے دفاتر لاہور راول فنڈی ملتان اور کراچی میں آئیں پہلے سیکھیں جس طرح یہ بھائی مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں آپ آئیں پہلے سیکھیں اور اس کے بعد اپنا سٹیپ لیں فیکٹی لگائیں فیکٹی کے مالک بن جائے پاکستان زندہ